اب ہم آپ کو وہ خبر دکھاتے ہیں جس کے بارے میں باقی میڈیا تو بھول چکا ہے لیکن ہم وہاں ڈٹے ہوئے ہیں مہاراشت کے پالگھر میں سادھوں کی ہتیا کے معاملے میں ہم لگاتار ریپورٹنگ کر رہے ہیں سولہ اپریل کی اس گھٹنا پر آج پھر زی نیوز نے گراؤنڈ زیرو پر جا کر پڑتال کی ہے اور ہر اس وقتی سے بات کی ہے جو اس بڑے معاملے کی پرتنے کھولنے میں ہماری مدد کر سکتا ہے ہم نے کل آپ کو اس معاملے کے پہلے چشمدید سے ملوائے تھا جو گڑ چنچلے گاؤں کی سرپنچ چترہ چودری تھی اسی گاؤں کے پاس دو سادھوں اور ان کے ڈرائیور کی ہنسک بھیڑ نے ہتیا کر دی تھی سرپنچ چترہ نے سادھوں کی ہتیا کے پیچھے راجنیتک وجہوں کی طرف اشارہ کیا تھا آج ہم نے جو پڑتال کی ہے اس میں کئی اور بڑی باتیں پتا چلی ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو ان بڑی باتوں کے بارے میں بتاتے ہیں آج کے انویسٹیگیشن میں ہمیں یہ پتا چلا کہ اس آدیواسی علاقے میں شراب کو راجنیتک ہتھیار بنایا گیا ہے کچھ وشیش راجنیتک دل شراب کا استعمال کر کے اپنے سمرتھک بنانے اور اپنے سنگٹھن کو مضبوط کرنے کے لیے شراب کا استعمال کیا کرتے تھے لیکن جو لوگ جو سنگٹھن اور جو سادو سنت اس علاقے میں نشے کا ویرود کرتے ہیں علاقے میں جاگروکتہ پھیلاتے ہیں اور ساماجک صدھار کی بات کرتے ہیں انہیں یہاں دشمن کی طرح دیکھا جاتا ہے اسی لیے آپ کے دماغ میں ایک بات آئی ہوگی اور ہم نے بھی پہلے دن سے یہ کہا کہ ہمارے دیش میں آپ کسی بھی حصے میں چلے جائیے جو آدیواسی ہیں وہ کبھی بھی سادو سنتوں سے نفرت نہیں کرتے ہمارے دیش کے آدو آدیواسی تو سادو سنتوں کا بہت سمبان کرتے ہیں سادو سنتوں کو اوپر کبھی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے ہمارے دیش کے آدیواسی اس کے پیچھے کوئی اور کارن رہا ہوگا یہ نہ تو آدیواسی تھے اور دوسری بات یہ جو لوگ تھے انسک بھیڑ تھی یہ ضرور ان سادووں سے نفرت کرتے ہوں گے یہ جو تصویر آپ دیکھیں گے ان میں آپ کو نفرت ساپ دکھائی دے گی نفرت کس چیز کی تھی غصہ اکرود کس چیز کا تھا آج ہم آپ کو بتاتے ہیں زینیوز کی ٹیم نے آدی واسیوں کے بیچ کام کرنے والے کچھ لوگوں سے آج بات کی جو اس آدی واسی علاقے کو ورشوں سے جانتے ہیں انہوں نے پالگھر کو راجنتک ورچس اور دھارمک ورچس کی لڑائی کا میدان بتایا ہے ستھانیے جانکار جو ہیں انہوں نے پالگھر میں وامپنتھی دلوں اور کرسچن مشنریز کے گٹھ جوڑ کی بات ہمیں بتائی اور یہ بھی بتایا کہ ہندو آدی سنگٹھن اور ہندو سادو سنت ان لوگوں کی آنکھوں میں بہت چوبتے ہیں ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ یہ علاقہ عیسائی دھرم کے پرچار پرسار اور دھرمانترن کرنے کا ایک بہت بڑا اڈا ہے بہت بڑا گڑ ہے اب آپ کو سمجھ میں آرہا ہوگا یہاں دھرمانترن کا بھی اینگل ہے اور یہاں کرسچن مشنریز بھی بڑی سنکھیا میں موجود ہیں اس آدیواسی علاقے میں کئی کرسچن مشنریز کام کرتی ہیں اس کے علاوہ ایسے سنگٹھنوں کا سمرتھن کرنے کے لیے کئی ہندو ویرودی سنگٹھن بھی پالگھر میں بہت سکری ہیں سوال یہی ہے کہ کیا ان سبھی باتوں کی وجہ سے پالگھر میں دو سادووں کی بھیڑ دوارہ نرمہ بھتیا کر دی گئی کیا اسی وجہ سے کلپ ورکش گری مہاراج اور سوشیل مہاراج کی جان لے لی گئی ویسے تو سادووں کی ہتیا کے پیچھے افواہ کو وجہ بتایا گیا ہے لیکن یہ بات اتنی سادھارن اور اتنی سیدھی نہیں ہے یہ سوال اس لیے اٹھتے ہیں کیونکہ پالگھر میں پہلے کبھی بھی بھیڑ دوارہ ہنسا کی ایسی گھٹنائیں نہیں ہیں دوسری بڑی بات یہ ہے کہ کسی کو چور سمجھ کر پیٹنا اور پیٹ پیٹ کر اس طرح سے نرمہ طریقے سے اس کی ہتیا کر دینا یہ دونوں الگ الگ بات ہیں سادووں کی ہتیا کرنا وہ بھی تب جب سامنے پولیس والے کھڑے ہوں یہ معمولی بات نہیں ہے اس کے پیچھے جو بھی کارن ہے وہ سب کارن سامنے آنے چاہیے اس لیے ہم لگاتار اس معاملے کی پرتال کر رہے ہیں پولیس تو کچھ نہیں کر رہی ہے پرشاسن بھی کچھ نہیں کر رہا ہے مہاراشر پولیس نے اب تک یہ نہیں بتایا ہے کہ آٹھ دن بھی بیچ چکے ہیں انہوں نے اب تک کیا انویسٹیگیشن کیا ہے انہیں ابھی تک کیا پتا چلا ہے پولیس نے اب تک کچھ نہیں بتایا آج پال گھر میں گراؤنڈ زیرو پر جا کر ایک اور ہم نے ریپورٹ تیار کی ہے جس سے ہتیا کے اس بڑے معاملے کی نئی پرتیں کھل رہی ہیں آپ اس ریپورٹ کو دیکھئے اور آپ سے ہم یہی کہیں گے کہ آپ اس خبر کو دبنے مت دیجئے ہم بھی دبنے نہیں دیں گے اور آپ بھی ہمارا پورا ساتھ دیجئے جور سمجھ کر سادھوں کی جان لے لینا اور وہ بھی پولیس کے سامنے پال گھر کا معاملہ اتنا سیدھا تو نہیں جتنا بتایا گیا اسی لیے زینیوز لگتار اس معاملے کی پرتال کر رہا ہے آج ہم ایک بار پھر پال گھر میں دہانو کے اسی علاقے میں پہنچے جہاں پر سولہ اپریل کی رات کو دو ساتھ ہوں اور ان کے ڈرائیور کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی گئی تھی ڈہانو کا گھر چنچلے گاؤں اور اس کے آسپاس 15 سے 20 کلومیٹر کا علاقہ زینیوز کی ٹیم نے اس علاقے کے چپے چپے میں چھانبین کی تو پرمک طور پر دو باتیں نکل کر سامنے آئیں ایک اس علاقے میں وامپنتی دلوں اور عیسائی دھن کا پرچار پرسار کرنے والے سنگٹھن بہت پربھاوی ہے اور دوسری بات یہ کہ حال کے برشوں میں ان کا سیدھا ٹکراؤ ہندو سنگٹنوں سے ہوا ہے پورانے جمعانے میں یعنی لگ بگ تیس پہتیس سال پہلے یہاں پہ سی پی ایم یعنی کمیونیس مارکیسٹ ان کا پربھاو تھا بعد میں خریشن سوسائٹی کا کشتکری سنگٹنا یہاں پہ کاری اراث ہو گئی کشتکری سنگٹنا اور سی پی ایم ان کا سنگر سے چلا تھا بعد میں دس سال کے بعد میں ان کے جھان میں آیا کہ اپن سمویچاری ہے لیکن جب ویشو ہندو پریشت کا تلاشر میں کام چالو ہو گیا یعنی مادورا و کارنیسر وہاں پہ آشرم ستھاپن گیا اس تھانیے جانکاروں کے مطابق پہلے وامپنتی دلوں اور عیسائی دھن کا پرچار پسار کرنے والے سنگٹھن کے بیچ کٹر دشمنی تھی لیکن ہندو سنگٹنوں کے بڑھتے پرحاف کے بیچ وامپنتی دلوں اور عیسائی سنگٹنوں کے بیچ ویچارک سمجھوتا ہو گیا اور دونوں کے نشانے پر ہندو سنگٹھن آ گئے سوال یہ کہ کیا پالگھر میں سادھوں کی حتیہ کے پیچھے یہی دشمنی تھی کیونکہ آدیواسی بھلا کیوں کسی سادھو سندھ کی جان لے گئے سانیاس میں بھی روض نہیں ہے وہ مزگیڑ کر دیا ہے چور کھو پھرتے ہیں ایسا کر کے اور وہاں پہ دشت نرمان کرنا وہاں پہ دشت نرمان کہا کہ کوئی ہندو سنگٹن جہاں پہ کام کرنے کو نہیں آئے ایسا باتاورن نرمان کرنے کا ان کا پریس نہیں ہے پہلے سی پی ایم کرتی تھی ابھی سی پی ایم اور کسٹکری سنگٹنا دونوں ساتھ مل کے کرتی ہے راجنیتک طور پر میرے خیال سے راجنیتک طور پر آپ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ راجنیتک طور پر یہ سب پورے کام ہو رہے ہیں ہاں جب یہ سب راجنیتک نیدی ہیں کھیت خود دینا کٹ دینا ایسا ہوتا تھا سور ابھی نہیں ہوتا ہے ابھی بیجے پی تھوڑی بڑ گئی ابھی نہیں ہونے کے پیچھے کارن کیا مانتے ہیں کیا سکشہ جو بڑھا ہے اس کو مانتے ہیں سکشہ بڑھا اور بیجے پی بھی بڑھا ہے پکس بڑھا ہے پہلے جو تھا سپیم کا ادھر تھا سراب پہلے ہر جگہ دیتا ہے پیتے ہیں کون دیتا ہے دیتے ہیں ہر آدمی کارے کرتا دیتے ہیں کس کے کارے کرتا سراب پینا اور اس میں رہنا یہی ہے لوگوں کا کس نے دیبت کیا راج کی پکس جو ہے کون سے پہلے سے سپیم یہ چلتا ہے اور ابھی بھی انہی کا ہے ابھی کیا ہو گیا ادھر کا جلہ پنسائد گرام پنسائد سرپنس ایمیلے سبھاپتی ان کا ہی رہ گیا ہے وہ جو پوڑھاری جو بتائے گا وہ کریں گے لوگ اس کے ساتھ نہیں جائے گا تو اس کو تپلی دیں گے پتھر ڈالیں گے کچھ دفست ایمان کریں گے کچھ ماریں گے ایسا کریں گے زیلیوز کی پرتال میں ایک بڑی بات یہ بھی سامنے آئی کہ اس علاقے میں شراب کو راجنیتک ہتھیار بنا کر اپنا کیڈر مضبوط کرنے کے بھی ہتھکنڈے اپنائے جا رہے ہیں جو شراب کا ویروت کرتا ہے اسے یہاں لوگوں کا دشمن بنا دیا جاتا ہے اس علاقے میں کئی سنگٹھن اور سادوسند نشے کے خلاف لوگوں میں جاگرکتا پھیلا رہے تھے اسی سے سوال اکتا ہے کہ کیا پال گھر میں ہتھیا کے پیچھے کی یہ بھی ایک بڑی وجہ دی دن سرو ہے چھے آدھی مجھے اسے کونی سانگٹھن مجھے ہالات دیا تیالاس مد دیا مگ کونی پائیسے دیتا کونی ایک دیتا مجھے اسے گھرات مجھے کرن مگ باکی چھے لوگ دارو گھیتا دارو گھیون تکڑے پارٹی کرتا راتری بگری اسے مجھے سگینہ اسے یہ کرن دیتا مگ چکن امجھے چکن آمتا سگل باہے کرن تینجی پارٹی سرو ہوتے دارو گھر تاڑی جے تھنڈا بھی نارے تھنڈا بھی تات مگ مد دانے چیز سمجھے بھانڈا نہیں چکن ہوتا کونہ تاری مد سکائی سمجھے دھالے تر بھانڈا نہیں ہوتا ہمارا تیچنگ جو آئے بھاکوات گیتا سے ہم کہتے ہیں ہندو ہندو رہو مسلم ہو مسلم رہو کرسیان رہو لیکن اپنے دھرم کو پارن کرو دھرم کے نام پر پاپ مت کرو کوئی دھرم نہیں بتلاتا ہے کہ دوسرے کو مار کٹ کرو سب دھرم ہی بتلاتا ہے اس عشور سے پریم کرو بھاگوان سے پریم کرو بھائی چارہ رکھو تو ہم لوگ بسدیو کٹ مکم کہ اس پر ہم چلتے ہیں ان باتوں سے پال گھر لنچنگ کا یہ ماملہ راج نیتے کو اپنے نام کی دہشت پھیلانے کا لگ رہا ہے جس میں آدیواسیوں کو مہرا بنائے گیا ویسے اس آدیواسی بہول علاقے میں ویچارک اور دھارمک طور پر لوگوں تھا ابھی تھوڑا بڑھ گیا ہے دھارمان طور اور کئی ایسے گاؤ ہے اس میں ہندو آدھا ہندو آدھا کھرچان ایسے ہو گئے ہے تلاش سے کام چلتا ہے دھانو سے بھی کام چلتا ہے ان کا گریبی کا فائدہ اٹھاتا ہے ان کو سمیہ سمیہ پر ان پر دوائی دی جاتی ہے ابھی تو بہت سے گاؤں میں ان کا بیٹھک چلتا ہے اور اس میں بھی آدھی اسی لوگ کو کچھ بیماری آگئی تو بیٹھک میں آؤ دوائی دوائی مت لیو بیٹھک میں آؤ ایسا پولتی ہے یہ شروع تلاش سے ہوا ہے تلاش جو تالو کا ہے وہاں پہ مشنری لوگ آئے ان لوگوں کو پتا چلا کہ یہاں پہ بیکوال اریہ ہے وہاں پہ سکسن دینا ضروری ہے ان لوگوں کو جگہ ضروری ہے اس حساب سے جب آئے تو شروع شروع آت میں تو کوئی مطلب ان کو کوئی مانتا نہیں تھا کی کیا ہے کائی کے لیا اگر بات میں لوگوں نے دھیرے 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 ایک کو پکڑا ہوگا دو کو پکڑا ہوگا ان لوگوں کو دیکھایا کھانا پینا کو دیکھایا ہوگا جو رومن کتلک ہے وہ نہ تو اس میں جاتے ہے یا تو ہمار ہندو ہے نہ وہ پروٹیسٹن میں رومن میں جاتے ہے ابھی جو ہے وہ جو پروٹیسٹن والے رومن کتلک نہیں ہے جو پروٹیسٹن والے جو خالی کے ایسو کو مانتے ہے اس کے دھر میں کئی لوگ جاتے اسی علاقے میں رومن پڑا جیسے گاؤں بھی ہیں جہاں پر اکہ دکھا ہی ہندو پریوار ہے اور زیادہ تر پریوار عیسائیوں کے عیسائیوں لوگوں کا یہ ہی کہنا ہے کہ آدیواسیوں کو گمراہ کر دھرمان ترم اس علاقے میں چلتا رہا ہے عیسائیوں میں بھی جو کچھ اپن دیں گے تو اس کا فائدہ بھی ہم لوگ کچھ کر کے لیں گے اور اس کے پیچھے ان کا دھرم پرسار کا یہ جو برید واقع ہے وہ دھرم پرسار کے لیے ہی ہمارے عدوان میں بھی تین چار جگہ پر ایسے پر ساماج مندیر ہے وہ پروٹیشٹن کے اور ان کو فائدہ لیتے ہیں اس علاقے میں عیسائی سنگکنوں کے پروہاب کا اندازہ اسی بات سے بھی لگا جا سکتا ہے کہ جگہ جگہ پر انہوں نے اس طرح کے کے کیندر بنائے ہیں جہاں پر گاؤں کے زمینی پرتال میں یہ پورا علاقہ دھارم اور راجنی تک وچ لڑائی کا میدان دکھتا ہے اس لئے 16 اپریل کی رات کو سات گھو کی لنچ گھ بھٹنا کے پیچھے ورچس کی لڑائی کی بجے ہونے سے انکار نہیں کیا جا سکتا راجی رنجن زی میڈیا پال گھر پال گھر سے جو ہم ریپورٹنگ کر رہے ہیں یہ بہت سارے لوگوں کو اچھی نہیں لگے گی انہیں بہت چوبے گی لیکن آپ سوچ کہ ہم نے کچھ دن پال گھر میں بتائے اور ہمیں یہ ساری جانکاریاں ملیں تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ پرشاسن کو یہ جانکاریاں نہ ہو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ پلس کو یہ جانکاریاں نہ ہو یہ ساری جانکاریاں ان سب لوگوں کے پاس پہلے سے تھی اور یہ جانتے تھے ورشوں سے یہاں پر کیا چل رہا ہے لیکن یہاں کے ستھانی پرشاسن نے یہاں کی پولس نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی اور اب بھی پولس ہمیں وہ ساری باتیں نہیں بتا رہی ہیں جو آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں ہمیں پال گھر سے ایک اور بڑی جانکاری ملی پچھلے دو سال سے اچانک پال گھر کے کچھ علاقوں میں راوان کی پوزہ کے کارکرم آیوجت کیے جانے لگے آیوجت کیے جا رہے ہیں دو سال سے وہاں پر راوان کی پوزہ ہو رہی ہے اس کے ذریعے آدیواسیوں کو ہندو ماننیتاؤں کا ویرودھی بنانے لیے پرشاسن پر دباؤ بناتے ہیں اور راوان کو دیوتا کی طرح دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ہم پال گھر کا ہی ایک پرانا ویڈیو آج نکال کر لائے ہیں آپ کے لیے یہ ویڈیو آدیوا آدیواسیوں کے ایک تو اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راوان کا مہمہ منڈن اس میں کیا جا رہا ہے اور جب ہم یہ کارکرم ابھی باتیں آپ سے کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر ابھی مجھے ہی کئی میسیجز اس وقت آ رہے ہیں جس میں لوگوں نے یہ بتایا ہے کئی ایسے لوگ ہیں جو اس علاقے میں رہتے ہیں اور انہوں نے یہ لکھا ہے جیسے کسی ایک سجنے میں نام نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ یہ ان کی سرکشہ کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا لیکن اس وقتی نے مجھے لکھا ہے ہندو سنسکرطی کے خلاف بھڑکا آ جاتا ہے یہ ابھی کسی نے سوشل میڈیا پر وہیں سے مجھے میسیج بھیجائے اب سوال یہ ہے کہ اس آدیواسی علاقے میں کیوں ایسا ہو رہا ہے اور پچھلے کچھ ورش سے راون کی پوجا کیوں ہو رہی ہے کیوں ہندی دیوی دیوتاؤں کے بارے میں غلط باتیں پھیلائے جا رہی ہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ ہندو ورودھی سنگٹھن وہاں پر سکری ہیں لیکن یہ سبھی باتیں آپ سے چھپائی گئی کیونکہ کوئی بھی آپ کو ان باتوں کے بارے میں بتا نہیں رہا ہے پال گھر میں سادھوں کی ہتیا کو صرف افواہوں سے جوڑ کر اور اسے مستیکن آئیڈنٹیٹی کا کیس بتا کر اس معاملے کو پہلے دن سے دبانے کی کوشش کی گئی اور ہم پہلے دن سے آپ کو کہہ رہے ہیں نہ تو وہ سادھو چور تھے اور نہ ہی انہیں مارنے والے ان کی ہتیا کرنے والے بھولے بھالے آدی واسی تھے اس معاملے کے پیچھے بہت بڑی بڑی سازشیں ہیں اور وہ لگاتار آپ کو دکھاتے رہیں گے بتاتے رہیں گے حالانکہ بہت سارے لوگوں کو باتیں چوب رہی ہیں انہیں اچھا نہیں لگ رہا ہے لیکن تو بھی پورے دیش کے لیے یہ ساری باتیں جاننا بہت ضروری ہو گیا ہے